لال سلام لال سلام لال سلام کو دیکھنے سننے سمجھنے والے اس جند آندورن میں شامل سبھی ساتھیوں کو لال سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے ہم ہمارے سمیہ کے سکٹوں چنتاؤں اور مکھ مددوں پر بات کرتے آئے ہیں آج بھی ایک بڑا مہتپورم ہوتا ہے وشو کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی اکھٹنا کم ہو تو سمپورن وشو اس سے پور ہو نہیں سکتا اس کا پرابہ انتطاہ کہیں نہ کہیں پڑے گئی تو ورطمان میں ویشویق راجنیتی کا پریدرش کیا ہے اس کے کیا سنکیت ہیں کیا اس کی سمبھاونا ہے سامراج وادی طاقتوں کی کیا کیا چالا کیا سامنے ہیں اور اس کے تطیرون میں سماج وادی پروگرسیب اور وامپنتی طاقتوں کی پھرمی کا کیا ہے اور سب مند میں وشو شانسی پر کیا اچھا یا تتکول پڑھنے کی سمبھاونا ہے ان سارے مددوں پر ایک بار بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پرکھیات مارکسوانی چند تک ورشتی ٹیڈ یونین لیڈر لیڈر اور آر انڈیا ٹیڈ یونین کانگریس ایٹک کے ورش نیتا کومبیٹ عجید کمار جن جی ہمارے ساتھ ہیں تو خونبیٹ جن صاحب آپ کا سواگت ہے آپ کو لا سلام لا سلام تو جیسا کی جن صاحب میں نے آپ سے کہا کہ ورطمان کا راجنیتک پریزرشی کیا ہے میں چاہوں گا کہ پچھلے چھ مہینے میں جو وشو میں ستھا کے پریورتن ہوئے نہ اتنے گھٹنا کم آئے میں چاہوں گا تھوڑا اس کے بارے میں آپ پتائیں اور اس سب کا بھارت پر پر بھاو کیا پڑ رہا ہے بھارت کی نیتی کیا ہے میں چاہوں گا اس سب کے بارے میں وشتار سے آپ بات کیجئے آپ کا سواگت ہے جی کون بے لال سلام مہندولن کے تمام سروتہ امیترو آج بیسٹوک اس طرح پر ساری دنیا میں بڑی بھائی آویں استیتی ہے جو پاس سال پہلے نہیں تھی دنیا میں بھائی آویں استیتی ہے تو دوسری طرف بڑی سکار آتما کی استیتی ہے اسی آئی دیسوں کے اندر اسی آئی پرائی دیپ میں جو کچھ چاہا ہے اس کے ساتھ جو سکار آتما پہل ہوئے امریکی اور اپری کی دیپ میں ایک درجن سے چاہدہ دیسوں میں شامرانزباد برو دی ایک پرو لیپ پرو سوسلسٹ سرکاروں کا نرباط نونہ ایک بڑا سکار آتما پہل ہوئے آج بات کریں انیس میں اور بیس میں صدی میں امریکہ بٹی جرمنی جاپان خران یہ وہ ساتھ دیس ہیں جو ساری دنیا کے چھوٹے دیسوں کو گریب دیسوں کو عبیقت دیسوں کو گلام بنا کے رکھے ہوئے تھے انیس سکتہ کی سوویت سنگ کی سماجبادی کرانتی اور دوتی بیس کرد کے بعد ہٹلر کی مرتو کے بعد ساری دنیا میں ایک نیا ادھیائی شروع ہوا اور سو سے زیادہ دیس آجاد ہوئے پڑنام تا یہ تمام پور سامراجبادی دیسوں نے سکڑ کر اپنے اپنے بھو بھاگ میں پہنچ گئے ان کا نام دیا گیا جی سیوین یہ سموی سیوین کو ہم کہتے ہیں پور سامراجبادی دیسوں کا سموی ہے یہ جی سیوین یہ جی سیوین نے بننے کے بعد پڑنام ساری دنیا کو چھوٹے دیسوں کو گریب دیسوں کو آدھواسی پردھان دیسوں کو ان کے خنیت سمپدہ کا ناجاج دھوہن کرنے کے لیے اپنا سڑین انہوں نے بنایا ہے بیسوک بیمانی کے اوپا ید ان کو چھڑک سفل دائیں لیویا ایراد مصر افغانستان میں ان کو ملیں لیکن آج سموچا عرب جگت عرب بس میں ایک جبرجس امیر کا بروڈی شامراجباد بروڈی اوپان یا توفان کہیں توفان پیدا ہے کارل کیا ہے اس رائل دوارہ پچاس ہزار کے عدد فلسطینیوں کا نرسطنہار جس میں اٹھارہ ہزار مارکن بچے دو بچوں کیری نرسطن ستیاں کی گئیں لاکھوں فلسطینیوں کس سہر تے اس سہر اس سہر تے اس سہر بے دخل کیا جا رہا ہے اور دنیا کا مانو تاکہ چیمپین امیرکا اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے کہ چہرہ اس کا بے نکاب ہو گیا ہے ساری دنیا کے لوگ شنیو راشنگ سر سمبتی سے دو بار پسکا پاس کر چکا کہ یہ عدد برام ہونا چاہیے اسرائیل کو روکنا چاہیے لیکن امریکہ کے سیٹوں کے کارل سے یہ ید جاری ہے یہ نسلی امیرکا کے سنرکشان اس کے سستروں سے اس کے اس کے دھن سپتہ سے یہ پورے سموی کو تو نتیجہ کیا ہے آج سموچے عرب بغت میں جو عرب کے ملک سعودی ایریبیا ایوے کوویت کے جو کل تک امریکہ کی گوز میں بیٹھے ہوئے تھے آج ان کو مجبوری میں مخر ہوگے سامراج بار گروہ دی امریکہ گروہ دی رکھ لینا پڑا ہے ہم سامراج بار کا ایک آپ سروتاؤں کے سامرے رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے دنیا میں ایک اٹھارہ دیسوں میں سین اڈے ہیں اور ایک اٹھارہ دیسوں میں اس کی سین موجود ہیں کیوں ان کی سین موجود ہیں ان دیسوں کی خلط سمپتہ کا گوہن کرنے کے لیے بہا کی راج سبتہ پر اپنی ایک اوپ نیوے سے ڈائریک سبتہ پر کبچہ نہیں کرنا ایک نیتیوں کو پروابط کر ایک اوپ بیسک ساتن بستہ قائم کر ایک سمسن کو ارد گولام بنا کر کے اس سسٹم امریکہ نے ساری دنیا میں بنا کے رکھا نتیجہ کیا ہے آج روس اور یکرین یہ روس اکرین کا جھگڑا نہیں ہے روس ناٹو کے نیت امریکہ کے نیت سرت میں 32 ناٹو دیسوں کے ساتھ میں ید لگ رہا ہے اور ان کے ہیتھیں جو اس سب کا نتیجہ کیا ہے میں ید کا سمرت نہیں کرتا ہوں لیکن میری ایک سمجھ راک چستو مارنے کے لیے جنت کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو صحیح ہونا پڑے گا میری سمجھ دنیا سے سامراج باد و خاصی باد ہٹلری آتن کو کرنے کے لیے دوتی بس سد میں کو کلور سوویت لیکن سمجھ دنیا کی مانو جاتی کے حطوں کی رکھش ہوئی تھی آج روس کی سرکار روس کی جنت امریکہ کے خلاف عرب جنت امریکہ کے خلاف اسی راستی اُبر بڑھ کے سہادت دے رہے اور نعرہ ساپ ساپ دیا ہے روس کی سرکار نے روس کے راشپتی خودن نے چین کے راشپتی نے اور اتر پوریا کی راشپتی نے امریکہ نہیں رہا ہے امریکہ سکتی نہیں ہے اور اب یہ سپر پاور بھی نہیں ہے ڈادا گری نہیں چلے گی کیوں امریکہ اب تک اپنی آر ثق سکتی اور سین سکتی دم سے دنیا کے دیسوں کو آتنکت کرتا تھا بھائی کرتا تھا اور دخل دیتا تھا اور سین ہج شیف کرتا تھا لیکن اور اس کے ساتھ میں 32 ناٹر دیسوں جن میں سار بکشت پشمی دیس جرمنی جاپان بیٹین اگیرہ بیٹیرہ یہ سب اس کے ساتھ میں سرکار اپنی بیوست تک آئے کرنا چاہتے تھے لیکن چین اور ساتھ مجھول گیا ایران ان نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ بیٹی سکتی نہیں ہے جو سرس ٹیکنولوجی ان کے پاس ہے اس سے انت سرس ٹیکنولوجی چین کے پاس اور کیا نام سے روس کے پاس ہے آرت سمپند تا امریکہ کی جاپان کی پرانس کی چین نے اپنا جنڈا گال دیا ہے اور یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی ایکانوک پاور چین بن گیا ہے کہ بس ترس اور ایکانوک پاور میں نہیں وہ بھوکتا ٹیکنولوجی میں بھی چین نے جاپان پچھال دیا ہے امریکہ سامراجباد ساری دنیا کو بھیا کرتا تھا لیکن اب سامراجباد جی سیبن کے مول دو نمبر امریکہ کے اندر لاکھوں لاکھ شرین جنت امریکہ کی نیتیوں کے خلاب میں پردرسن کر رہے ہیں امریکہ کے اندر تمام بس ویدی ایلان ایک میں نام لینا چاہتا ہوں کہہ لو انیورسٹی میں وہاں کی شرین نے بھگاوت کر کے انیورسٹی پہ کبجا کر لیا چار دن بعد یو ایس کی ملیٹری کو حج شیف کر نا پڑا جرمنی میں جاپان میں فرانس میں ویٹین میں گنادا میں وہاں کے لاکھوں لاکھ لوگ سلکھوں پہ اتار کر ان سرکار کی نیتیوں کا عدد کی نیتیوں کا امریکہ کی بھاگی داری کی بھاگی داری امریکہ کی اس لیے کہ امریکہ نے جو روسٹ اوپر سینسن لگا دی اور جو سارا تیل اور دوسری چیزیں گیس بھٹین کو جرمنی کو اور دوسرے یوروپی دیسوں کو ملتا تھا سینسن کے قرارن سے اس کی سپلائی بند ہو گئی اور بھنا گیس اور تیل کے کوئی جیوان چل نہیں سکتا ان دیسوں کے لیے اپنے مطر دیسوں کے لیے دوگنے تگنے ڈام پر بیچ رہا ہے نتیجہ کیا ہے مدرہ تیجی سے بڑھ رہی ہے آرخ سنکٹ ان دیسوں کے اندر تیجی سے بڑھ ہے اس لیے ان تمام پچھمی دیسوں کی جرمنی جاپان کناڑا فرانس بیٹین یہاں کے لاکھوں لاکھ لوگ ید کے خلاف اور امریکہ کی بھائی چارے کے خلاف سلکوں پر نکل رہے اور ہم یہ کہنا چاہیتے ہیں آج کہ یہ آرخ سنکٹ مارس بادی بیجیان کی سمجھے جب آرخ سنکٹ چرام ہو جاتا ہے تب وہ راج نیتک سنکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آج امریکہ سمجھے پشمی پونجی بادی دیسوں کے اندر راج نیتک سنکٹ بن گیا ہے پچھلے ہفتے فرانس کے اندر سنسدی چناؤ ہوئے ست تیسرے نمبر کے اوپر خزق گئی بیٹین کے اندر چناؤ ہوئے بھارتی مول کے پردان منتری سنکٹ کی قراری ہار ہو گئی ملی اور پارٹی جس کو پر پارٹی کہا جاتا ہے اس کو چار سو سے زیادہ سیٹ ملی ہوئی ہیں بائی امریک چناؤ ہونے والے ہیں بائی ڈین کی جو سارے اخوار میں میڈیا میں آ رہی ہے کہ وہاں بھی تکہ پریورتر ہوگا ہم آپ کو بہن رہے ہی ایران کے اندر ایران کو جو کہا جاتا ہے جو چناؤ کے نتیجے آئے چناؤ میں جو راشپتی چناؤ ہے وہ مولا یا مول بھی نہیں چناؤ گیا ہے چناؤ راشپتی چناؤ گیا ہے اور چناؤ کیمپین میں نعرہ دیا تھا ہجاب نہیں چلے گا مہلا کو آجادی ملے گی ایران کی کلوروں مہلا ہجاب کے لیے کیا قربانی اندل انہوں نے دیا ساری دھیان چھینچا یہ چیت پریورتن ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے ہم آپ کو ایک خیال کرانا چاہتے ہیں جہاں امریکہ کی فرانس کی جرمنی کی کناڈا کی بیٹین کی ایکنمی بھست ہو رہی یہ پرزن بینک کی ایک ریپورٹ جائری ہوئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے رچ انکم بیس روس کا ہے اور کسی کا نہیں ہے اور ان سب دیچوں کی تللہ میں روس کی ایک این مجبوط ہے جب کی ان دیسوں نے روس کے اوپر اٹھارہ ہجار پرتبن لگا کے رکھے ہوئے ہیں ان دیسوں نے روس کی ان پچھمی دیسوں کے اندر جو پونجی تھی بیافارک پونجی لاکھوں ارب ڈالر کی پونجی کو جب کر لیا ہے پونجی کوش دی ان سب سے ہتھیار وں سے ید سے سینسر لگا دینے سے پونجی اس کی چپ کر لینے سے روس دھرا سائی ہو جائے گا اور روس کے ٹھپل ٹھپلے کر کے اپنے منصوبوں کو پا لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ان کی اکانومی حملہ بھرو کی سنیند کاریوں کے اکانومی دھوست ہو ہے اور روس کے اکانومی کافی ڈیبلپ ہم آپ کو یہاں یہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ امریکہ بس سکتی نہیں رہا اور ایک دوسر دیا ہے کہ دنیا ایک دھور بھی نہیں چلے گی دنیا بہت دھور ہو گئی ہے ایک ڈیس ہم کہنا چاہے رہے ہیں آپ سے سکتی سیند امریکہ کانیڈا جرمنی ان کی آردھے سکتی دن پر ساری دنیا کے چھوٹے دیسوں کو بھائی رانت کار ان کو غلام بنا کے رکھنا چاہے رہے تھے لیکن جس طریقے سے آج ازرائیل کے سوال کو لے کر تائیوان کے سوال کو لے کر چین کی طاقت اور نارت کوریا کے راش پتی کے دورہ نارت کوریا کی سرکار کے دورہ جس مستعدی کے ساتھ جس دبنگ پن کے ساتھ میں امریکہ کو چیلنج کیا گیا چنو تی گئی ہے اور وہ بھائی ملکوں کے اپری کی دیوپ کے لیٹن امریکی دیوپ کے اس دیش ایسی آئی سوال کے یہ بھائی مکت ہوئے ہیں اور یہ بھائی مکت ہوئے ہیں تو ساتھ دنیا کے اندر اور ارب دیشوں کے اندر تو بزیس روپ سے ایک امریکہ برو دی جنگ دروی جو پیدا ہوا ہے ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ سامراج بات جو دمن کاری بزتا ہے اور اتیس می سبی میں دمن نہیں چلے گا مانو بات چلے گا یو نہیں سانتی چلے گی اور جو کچون باہر ہیں مانو جنت ان کو برداز نہیں کرے گی بھائی گر امریکہ اور پچمی دیسوں کا یہ پورا نیٹو کا نیٹ بھائی گراند ہے اور باگی سارے لوگ مکت ہیں اور امریکہ کی گلا سب ایک جوٹتا کی جا رہی ہے سامراج بات ایک پسند سیل بی بستہ ہے مرنا اس کا نشت ہے ہار سنشت ہے تو میرا ماس بادی گیان کہتا ہے جو پرانا پڑھ جاتا ہے اس کی موت سنشت ہے اور نائی کی جیت سنشت ہے سامراج بات پرانا بھائی جنتہ کو اپیل نہیں کر رہا ہے جنتہ کے نتب نہیں دے سکتا ہے کہ 21 دنیا کے اندر بی بستہ پریورتن کی ساسن پریورتن کی اور سماج بات کے پکچ میں ایک پریورتن کی صدی ہونے والی ہے یہ بات چیوں کہہ رہا ہو میں اس لیے کہہ رہا ہمیں اپریکا کا لیٹن اپریکا کے دیسوں کا اتیاز ہم ہم نے کیا ہے جو پہلے ہر دیس کے اندر جو غلام دیس ہوتے ہیں پہلے وہ روح سے راشتی آجادی کے لیے سنگرس کرتے ہیں لیکن آجادی کے سنگرس کے دور سے گزرتے ہوئے انتتتا بیچاری روپ سے سامراج باد بن جاتے ہیں اور جو سامراج باد بن جاتے ہیں وہ سامراج باد بکل سامراج باد ہے اور انتتا سامراج باد کے پکچ میں ہو جاتے ہیں یہی کاران ہے کہ لیٹن امریکہ کے دیس افریقہ کے دیس کے اندر پرو لیف پرو کمیش ایک دردن سے زیادہ سرکار ہیں ابھی حال میں پندہ دن پہلے میکس کے اندر جو مہلا چناؤ جیتی ہے وہ مارکش مہلا ہے اور وہ وہ چناؤ جیتی ہے یہ ساری چیزیں نکل کے آ رہی ہیں ہماری یہ سمجھ بہت صاف ہے یہ دیس یہ دنیا امریکہ میں جو نو گیارہ کا حملہ ہوا تھا آج سے بیس سال پہلے تب امریکہ نے ساری دنیا کے اندر اسلامی فوبیا پیدا کیا تھا جس میں افغانستان کے اندر گزے تھے ایراک کے اندر گزے تھے لیویہ کے اندر گزے تھے لیویہ کے اندر گزے تھے اب امریکہ کا اسلام پورے فلسطین کے چونکہ وہ مسلم میں ارب دیسوں کے اوپر نرسان آب گلام بنانے کا کام وہ کر رہے یہ ہتگنڈا وہ اکرین کے اندر اکرین کا مطلق کیا ہے امریکہ کے کہنے سے اکرین کے ڈاؤنا اور دوسرے جگہوں میں کریمیا میں جو بہومت روسی بھاسی لوگ ہیں روسی بھاسی لوگ ہیں ان کو گلام بنانا ان کے قتلیام کرنا ان کو چیتایا یہ برداث نہیں کیا جائے گا امریکہ نے کیا کھیل کھیلا بولے امریکہ اس کو کوریا کو ساری یکرین کو ہم نیٹو میں سامل کریں گے یعنی روس کے دروازے پر راکھ خلا کریں گے اس کو کون منجور کرے گا کہ راکھ خلا ہو جائے روس نے ساری دنیا کو بتایا یہ ہماری سیما کے اوپر سمی بڑھتی دیس کے اندر یہ نیٹو میں گیا اس کا انجام بھی پورا ہوگا اور یہ ید شروع ہوا ہمیں آئے یاد دلانا چاہیتے ید شروع ہونے کے تین مینے بعد ترکی میں یوکرین اور روس کے بیش میں ایک سمجھوتا ہو گیا تھا ید برام کرنے کا اور تمام سرطوں کا اور دونوں کے بارتا کار دلوں میں سایمتی بن گئی تھی انتتا دوراشترہ ادیس کے دستپ کررانے کے لیے یکرین پہنچا تک کالین بیٹرین کا پردان منتری جان سن دور لگا کے پہنچا اور اکرین کے راشپتی جیلنس کی کو روک نہیں کرنا ہم ساتھ کھڑے گے امریکا نیکار سانتی نہیں ہونا چاہیے ید ہونا چاہیے ہتھیاروں سے کھڑو 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 اس لیے ید بند نہیں ہونا چاہیے سانتی نہیں ہونا چاہیے جس کا پرنام جی ہے آج بھی دھائی سال کے بعد ید چل رہا ہے یہ دھیان رکھنے لائک بات ہے ملکوں کو پناچت کر دیا تھا سیریہ گولن ہائٹ پہ مصر میں جارڈن ان سب جگہ پہ کبجے دار بن گئے تھے اور فلسطینی دھکیل کے جیروسلم سے لے کر کے اور گاجہ تک کہ بھو بھاگ پہ انہ کبجہ کل لیا تھا لیکن اب یہ امریکہ چیلنج کرنے ویلی تاکتیں روش چین کو اور ایران نکل کے آگیا ہے آٹھ مہینے بعد بھی جو چھے دن میں عرب کو ویجائی کرنے کا تپنا لے کے چلتا تھا وہ پہلی بار تھے جب سے بنایا سن انیس سو ننچ تلے دو ہجار چوبیس پہلی بار ہے اب تک یہ مار لیکن لیولانی مسائلوں سے حضب اللہ کی مسائلوں سے حماس کی مسائلوں سے ان کے ہتھیاروں سے آج اسرائیل کے اندر بھی فدوانس ہو رہا ہے جس کا بڑا سکارات مہ پرنام ہے کہ ایرہ اسرائیل کی جنت لاکھوں لاکھ جنت ہر دن سلکوں پہ نکل رہی ہے اور وہ نکل گیا اور اسرائیل پردان منتری نیتن یاہو اس دیش کی جنت یہ بڑا سکارات مہ دنیا میں بڑا نراسط جنرک بات پر لیکن سکارات مہ پر آیا ہے یہ بڑا سکارات مہ پہ بڑا سکارات بڑا سکارات بھی ہے آپ نے بہت اچھے سے اس پورے ویشوی پریزرش کو سمجھایا اب دو باتیں اور کی اس ویشوی راجنیتی کے پریزرش کا بھارت پر کیا پر پڑ رہا ہے تو بھارت کو کیا کرنا کیا ابھی ہم نے آپ سے کہا بیش بیابی پر جہاں جہاں چناؤ ہو رہی جو سرکار موجود تھی پر بدل رہی ہیں بھارت میں بھی چار سو پار کرنے کا نعرہ دینے والے 240 پر آگے اٹک ہیں صحیح بات چار سو پار نعرہ دینے والے 240 پر آگے اٹک ہیں بد نیتیز سے چندربادو نائیڈو سے نریند موڈی بھائی رس ہیں اور ان کی طاقت سے کارن سے بھاچ پا کے اندر جو سنکٹ پیدا ہو گیا ہے جیسے مٹھا دیس بھی اب موڈی اور نریند موڈی کے سامنے جوان کھولنا شروع کر دیا ہے یہ تمام بیشوک پڑی گٹنا ہوگا بھارت کی راجنیتی پر بھارت جنت پارٹی کے اندر بھی اس کا پرواب ہو رہا ہے یہ بیشوک پریشتیوں میں بڑا تکارات مکھ ہے یہ پارٹی وادی کٹرپنتی طاقتوں کو بھی ایک قدم پیچھے تو ہٹنا پڑا ہی ہے میں اب یہاں کچھ ویشوک پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ مارکس وادی ویشار دھارہ ہماری نشیت روپ سیکھ ویگیانک سمجھ کی بات ہے اور اس ویگیانک سمجھ کا چیتنا کا درنتر وکاس ہی ہوتا ہے تو اس نئے ویشوک پریدرش میں آپ مارکس وادی ویشار دھارہ کو وکاس کی دستی سے ویشتار کی دستی سے ویگیانک ویشیشن کی دستی سے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں میں مارکس وادی ویشار دھارہ کو دل لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں سن دو ہزار میں بی بی سی نے سروے کیا کہ دنیا میں سب سے لوگ پری دار سنے کوئی ہے تو وہ کال مارکس دو ہزار بیس میں تمام ہیروپی دیسوں کے اندار کال مارکس کے دوارہ لکھے داس کی پنر سنسکران پرکاس کیے گئے ہیں اور سنکٹ کی ساری دنیا کی اندار کال مارکس کی داس کیا جارہا ہے اسی لئے میں نے سبوات میں کہ لینڈن امریکہ جو ساری دنیا میں داد اگری کر رہا ہے لیکن امریکہ سے کمیتر کلومیٹر دور کیوبا ایک کمیتر ساسن بنا ہو ہے جو چیلنج کر رہا ہے دوسر شاید امریکہ ساٹھ کلومیٹر دور بین اجول جس کے راڑپر دی مادر ساتھ بہا پر چل رہا ہے سامان لینڈ امریکہ لینڈ امریکہ اپری دی دی ارد ارب دی دی ارد جو نئی چنہ ہو رہی نئی پریشت یا ہو رہی ہے اس میں مارس بادی مارس ہوتا ہے اور اس کو لے کر لینڈ امریکہ بہا پر چل رہا ہے بھارت کے اندر بھی ساری دی دی پری برطن سب ہو رہا ہے آج ناٹو کے اندر جو ناٹو امریکہ کو گلا بنا ہوا تھا آج ناٹو ناٹو کے دو دی انگری اور ترکی جا کر روز میں پتن سے مل رہے ہیں اور یہ ختم ہونا چاہیے سانتی ہونا چاہیے لیکن اور امریکہ گلا بگا ہوت کر رہے ہیں یہ مارس بادی پرواؤ ہے مارس بادی پرواؤ ہے میں رہا ہے ساری دنیا کے اندر آپ نے بہت ٹھیک سمجھ جایا بس ایک پرشن اور کی بھارت میں مارس وادی ویچار دارا پر آدھاری راجیتک پارٹیوں کی بھومی کا کیا جانا چاہیے کیا 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 جانا چاہیے اور بہت بھارت کے اندر پارٹی آسپیکٹ میں دیکھا جائے نتیجہ نکلے گا کہ مارس بادی بچار مارس باد کو ماننے والی جو راجیتک پارٹیاں ہیں ان کا پرابا ہو رہا ہے لیکن مارس بادی پارٹی سے نہیں گنے جاتی سنگر سے گنے جاتے ہیں کسانوں سرکار کی چول احلا کے رگنی ڈھائی سال سرکار کیا مزدور برد شاتروں کے اندول جو جیلوں کے اندر تمام بدdھی جیوی جن کی حتی گئیں گاندی بادی بچار کا نہیں تھا سو سو بچار کا نہیں تھا سب کے سب مارس بچار کے تھے جس چناؤ کے اندر کراؤنی کیپٹل جی اور ملٹی نیشنل کیپٹل جو پونجی ہے اس کے اندر ایک انتر برود آیا ہے کراؤنی کیپٹل جیوی موڈی کے ساتھ ہیں اور دوسرے جو پونجی پتی ہیں ان کے اندر در آ رہی لیکن جو موڈی کو ہٹا سکتے تھے چاہے کانگریس ہو چاہے سماج بادی ہو چاہے ٹی 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 ہو چاہے بی جی ٹی ہو چاہے کوئی ہو ایک سر ان نے ان کے تام میں رکھی انٹر نال بھارت چناؤں میں مارس بادی پورس ہارے نہیں ہیں یہ ہرا دیئے گئے ہیں لیکن ہم نیراس نہیں ہیں کیوں ہمارا اس مک تارگیٹ تھا بھاج پا نریند موڈی کے بھاس تی بات کی پراج سنیس چت کرنا اور دیس کے اندر سم بی دان لوگ زندگی کی گیرنٹی کرنا یہ ہمارا مک تارگیٹ تھا جس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں آگا می پانچ سال میں مین دروی میں آ کر کے اپنے اجس کو پڑھانے کیلئے پریاد کریں گے بہت اچھی بات چیت ہوئی جین صاحب آپ نے بہت گمبرتہ سے بہت سمجداری سے ریشوک راجنیت اور مارکس وادی بچان دھارا کا جو مہت بہت میں بہت پارٹیوں کی بھومی کا ہے اس کو لیکن بہت ہی گمبرتہ سے آپ نے بات بتائی اور یہ بات چیت نشیت روی سامراج وادی طاقتوں کے خلاف جندہ کے پتیرات کو اور مجبوط کرنے میں اس کی محسون بھومی کا ہو پائے گی تو کومیٹ عجید کمار جین جی آپ کو تہہتے سے شکریہ آپ کو میں لال سلام کہتا ہوں دیکھنے سننے سمجھنے والے اس چند آندول میں شامل سبھی ساتھیوں کو لال سلام لڑیں گے اور جیتیں گے ان کلاب زندہ بار لال سلام موسیقی